اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس ایکسرسائز 1.2.1 کا question number 2 ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایک فارمولا بتایا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ نے جب یہ سیکنس کے questions سے معلوم کرنے ہے تو آپ نے اسی فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے سارے questions کو کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی سب سے پہلے میں کیا لکھ لیتا ہوں فارمولا لکھ لیتا ہوں یہ question number 2 میں جس نے direct آپ کے پاس جو values ہیں وہ دی ہوئی ہیں آپ نے جس کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ فارمولا put کرنا ہے ٹھیک ہے اور values کو اس کے اندر کیا کر دینا ہے put کر دینا ہے ٹھیک اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو an ہے اس کی value کیا دی ہوئی ہے 130 دی ہے اور a1 ہے اس کی value کیا ہے 5 n کی جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ n آپ نے یہاں پہ دراصل کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے اور one آپ کے پاس as it is یہ آجے گا اور ڈی کی value کچھ دی ہوئی ہے 25 یہاں پہ یہ plus ہے جب اس سائیڈ پہ آئے گا تو یہ minus ہو جائے گا تو ظاہری سی بات ہے یہاں پہ n minus 1 اور یہ 25 پھر as it is یہ آجے گا 130 میں سے 5 نکالے 125 آتا ہے اور یہاں پہ n minus 1 اور 25 پھر as it is یہاں پہ 25 multiply ہو رہا ہے چونکہ ہم نے n کی value معلوم کرنی ہے تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنے پڑے گا n کو اکیلا کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں ملٹی پلائن دونوں سے نہیں کروں گا پھر مجھے کامل لینا پڑے گا اور پھر یہاں پہ آکے وہی کام کرنا پڑے گا اس وجہ سے میں ڈریک کیا کرتا ہوں اس 25 کو یہاں سے پھاتا ہوں یہاں ملٹی پلائی ہو رہا ہے اس سائیڈ پہ آکے وہ کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تب جب یہ divide ہوگا تو ہم cutting کر لیں گے 25 25 25 25 25 25 25 25 25 اور یہاں کیا آگیا n minus 1 اب یہاں پہ 5 equal n minus 1 ہے یہاں پہ n minus ہے ادھر جائے کہ کیا ہوگا plus اور کیا بن جائے گا 5 plus 1 n equal 6 آئے گا تو یہ بیٹا آپ کا پاس question number 2 کا answer آجاتا ہے کہ n کی جو 6 والے term ہوگی وہ کیا لے کر آئے گی 130 کی value کو لے کر آئے گی ٹھیک ہے a and میں نے بتایا تھا دراصل last والی value ہوتی ہے جو کہ آپ نے معلوم کرنی ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے next question کی طرف اب ہمارے پاس 2 question number ہے question number 3 اور اس کے part 2 ہیں دراصل اب ہم اس کا سب سے پہلے پہلا part کریں گے اب پہلے part میں آپ کو کیا کہتا ہے آپ کے پاس 4 1 minus 2 ہے اور اسی طرح آپ کے پاس value چلتی جاتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن وہاں پہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ کے پاس minus 77 تک اگر ہم جائیں تو اس کے اندر total کتنے number of terms آ رہے ہیں مطلب n کی value کو آپ نے دراصل کیا کرنا ہے یہاں پہ معلوم کرنا ہے اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس question میں لکھ لیتا ہوں question number 1 اور اس کی value کو یہاں پہ لکھتا ہوں a1 کیا ہوگا first value ہمیشہ پہلی value a1 اب d نکالنا تو پچھلی رقم میں سے پہلی رقم کو minus کر دیں گے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہمیشہ آپ نے جب d نکالنا تو پچھلی رقم میں سے پہلی رقم کو minus کر دینا تو یہاں آئے گا minus 3 اور a n کیا ہوگا پھر جو last value value آپ نے بتائی ہوئی ہے اس نے اس کی جو value ہوگی وہ کیا کہلائے گی a n کہلائے گی یہاں minus 77 کیا آئے گا a n ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں simple یہاں پہ لکھیں a1 equal ہے a1 plus n minus 1 اور d formula لکھا a n کی value minus 77 آئے گی equal a1 کتنا آئے گا 4 plus n minus 1 اور d as it is easy آجے گا اب یہاں پہ یہ plus ہے ادھر آ کے minus ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ کے پاس minus 4 equal n minus 1 ڈی کی value بھی یہاں پہ putty کر دیتے ہیں ڈی کی کیا یہاں آپ کے پاس minus 3 تو یہاں پہ میں minus 3 لے لیتا ہوں اسی طرح یہاں پہ بھی اب minus minus plus 77 میں 48 add کریں گے تو minus 81 آئے گا اب یہاں پہ 3 multiply ہو رہا ہے جب اس سائیڈ پہ آئے گا تو divide minus minus cancel 3 1s are 3 3 2 bar 6 2 ادھر آئے 3 7s are 21 n minus 1 آ جائے گا اب n minus 1 equal کیا آئے گا 27 یہاں minus ہے جب ادھر جائے گا وہ plus ہو جائے گی value اور n equal 27 plus 1 آئے گی اور 27 make add کریں 28 اس کا مطلب جو 28 والی term ہوگی وہ آپ کے پاس answer کیا لے کر آئے گی minus 77 لے کر آئے گی اسی طرح ہم دوسرے question کے طرف چلتے ہیں 17 13 اور 9 ہے اس کے اندر بھی last والی value دی ہوئی ہے minus 19 آپ نے بتانے اس میں کتنے total of termز آ رہی ہیں تو یہاں پہ میں پہلے لکھ لیتا ہوں question number 2 اور اس کی پہلے statement a1 آپ کے پاس کیا آئے گی 17 ڈی نکالنا تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے پچھلی رقم میں سے پہلی رقم کو minus تو 17 میں سے آپ 13 کو نکال لیں گے 13 minus 17 تو آپ کے پاس کیا آئے گا minus 4 اور جو an ہوگا وہ آپ کے پاس آئے گا minus 19 اب simple پھر آپ کیا کریں formula put کریں اور یہاں پہ آپ لکھ لیں an plus n minus 1 d اور an کی جگہ پہ کیا آئے گا minus 19 equal a1 کتنا آئے گا 17 plus n minus 1 اور d کی جگہ پہ minus 4 آ جائے گا اب simple یہاں پہ یہ minus ہے ادھر آ کے کیا ہو جائے گا وہ plus اور یہاں پہ آ جائے گا n minus 1 اور minus 4 آ جائے گا باقی میں یہاں پہ کرتا ہوں اب minus اور minus کیا ہوگا plus 9 میں 7 add کریں تو کتنا آئے گا آپ کے پاس 16 6 اور 1 carry چلے گا 1 اور 1 2 اور 1 3 مطلب minus 36 آئے گا اور یہاں پہ 4 multiply ہو رہا ہے ادھر آئے گا تو کیا ہوگا divide minus 4 n minus 1 یہاں رہا جائے گا minus minus 4 4 9s are 36 n equal n minus 1 یہاں minus ادھر آگے plus 9 plus 1 n equal کیا جائے گا 10 تو یہ بیٹا آپ کا کیا آ جاتا ہے answer آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا question number 2 اور 3 تھا اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی problem ہو تو آپ مجھے لازمی comment box میں کیجئے گا اور like اور subscribe لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تق کے لئے اجازت دیجئے تقaminات قادم 12 تاکہ انڈیو یلو مجھے مجھے